ویلکم بیک ہیک اور ٹوٹوریل میں خوش آمدید ہم ابھی اسٹرنگز کے ٹوپک کو کنٹینو کرتے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ اسٹرنگ کے جو فارمیٹنگ میتھڈ سے اس پہ جب ہم بات کریں گے اور یہ اسٹرنگ فارمیٹنگ فار پرنٹنگ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں ہم ہیڈنگ دیتے تھے کہ اسٹرنگ فارمیٹنگ اور اسٹرنگ فارمیٹنگ میں یہ نارملی میتھڈ جو ہے وہ پرنٹنگ کے لیے جو وہ یو دوتا ہے جب ہم اسٹرنگ کی پرنٹنگ کرتے ہیں اور یہ بہت ایزی نیس پیدا کرتا ہے کہ ہم ایک اسٹرنگ کے اندر دوسرے اسٹرنگ کو کس طرح سے جو وہ پرنٹ کروائیں اس میں ہمارے پاس دو کامن میتھڈ سے ہیں ایک کو جو ہے وہ ڈاٹ فارمیٹ میتھڈ کہتے ہیں پھر میں لکھ دوں تو ڈاٹ فارمیٹ ڈاٹ فارمیٹ میتھڈ کہا جاتا ہے اور دوسرا جو میتھڈ ہے اس کو جو ہے وہ ایف سٹرنگ کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے so this is the f strings or strings for formatted string literals so basically یہ طریقے ہیں dot format method اور f string method کے تھرو ہم جو ہے وہ ایک printing جب string کو print کرتے ہیں تو اس میں اور strings یا objects کو جو ہے وہ aid کیا جاتا ہے so let's understand start with the format method for example ہم printing میں جیسے ہم کوئی text لکھتے ہیں this is the class right this is the class of یہ format method کا طریقے کار ہے ہم کلی brackets جو ہم وہ use کریں گے this is for example the class of کاما یہاں پہ جو ہم اب dot format method کو جہاں وہ call کریں گے اور inside that جو بھی چیز string آپ ان کرلی bracket کے اندر insert کروانا چاہتے ہیں وہ ہم جو یہاں میں لکھیں گے for example i write python python over here so dot format method جو اس طرح سے کام کرتا ہے so let's run this we can just wait for جب تک یہ sale execute ہو تو ہم پھر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ dot format method کہلاتا ہے جس کے اندر ہم اپنے string کے اندر curly brackets define کر کے اور dot format method کی مدد سے جو ہے وہ اس پہ data insert کروا سکتے ہیں اب دیکھیں ہاں کہ python جو ہے وہ یہاں پہ insert ہوا so this is the python for example اگر ہم اس کو اور multiple time بھی جو ہے وہ multiple جگہوں پہ text بھی insert کروا سکتے ہیں this is the for example python اور اور ساتھ میں میں ایک اور curly bracket لگا دوں وہ یہ لگانے کا طریقے کر یہاں پہ call کر python کاما لگا کہ ہم جو اگر course لکھ دے یہاں پہ یہ پہلا python word جو ہے وہ یہاں insert ہو جائے گا اور دوسرا python word جو ہے وہ یہاں insert ہوگا so let's run this we can check this so see this is the python course so this method is very important and helpful to to grab یہاں سے جو وہ یہ grab کر کے strings کو جو ہے وہ اس کے اندر put کر دے گا calibrations کے اندر تو یہ normally ہم printing کے ساتھ اس کو use کرتے ہیں تبی جو ہے وہ ہم نے اوپر نام دے دیا اس کو کہ یہ string formatting ہم کرتے ہیں printing کے ساتھ تو multiple اس میں جو ہے وہ چیزیں آپ add کر سکتے ہیں اس کے علاوہ format method میں ہم index کا use بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ we can we can also use index inside index inside the curly braces تو curly braces میں جہاں ہم نے وہ use کیا ہے ابھی empty چھوڑا ہوا ہے وہاں ہم index values کو بھی use کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہم اسی string کو یہاں سے copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ print کر دیں اور اس میں ہم جہاں وہ index 1 کی value ڈالنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ 0 اگر ہم یہاں پہ 0 اور 1 ڈال کے دیکھیں تو اس کو مطلب یہ ہوگا 0 پہ python ہے اور 1 پہ even we can try for multiple index values for example یہاں پہ index 2 کی value ہوگی تو یہ index 0 ہے ہمارے پاس یہ index 1 ہے اور کاما لگا کہ میں یہاں پہ اگر جو ہے کو string it کرنا چاہوں سال کہ تو this is python course class for example رائع اگر میں اس کو class کر دوں so we can try for that right دیں گے تو یہ index 0 پہ value ہے یا 1 پہ 2 اس کا مدلہ یہ 0 پہ python آئے 1 پہ course آئے اور 2 پہ class آئے تو اس طرح سے بھی ہم unexpected EO آئی اچھا آخر میں جو ہے وہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ 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 پہ error ہے format method ایک اور bracket جو دیکھیں index value سے python course class تو یہ insert ہو گیا اچھا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم index values جہاں چاہیں وہاں insert کروا سکتے ہیں text میں مثال کے طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ random values ہیں یہاں پہ course آگیا مثال کے طور پہ یہاں پہ python ہے like that تو ہم چاہ رہے ہیں کہ random values ہیں format method میں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ sequence this is the python for example python یہاں پہ 1 پہ ہے تو ہم 1 یہاں کریں گے class 3rd پہ ہے 0 1 2 پہ ہے تو یہاں پہ 2 آجائیں اور یہاں پہ 0 یعنی 0 0 index پہ ہمارے پاس score سے ہوا جائے تاکہ اس کی sequence بن جائے so let's run this تو اب آپ دیکھیں کہ this is the python class course تو اس طرح سے یہ formating method جو بہت helpful ہے ہم index value بھی use کر سکتے ہیں تو اگر ہم index value کو repeatedly use کریں گے repeatedly use کریں گے تو definitely وہ text جو ہمارے پاس repeatedly parent ہو جائے گا مثال کے طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ we are just writing is one again one then again one so means one پہ ہمارے python ہے تو three time python جو ہے اس string میں جو print ہو جائے so see this is the python 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 basically کیا کر رہا ہے dot format method سے index 1 پہ جو value ہے وہ insert ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہم dot format method جو ہے وہ key words کے طرح بھی strings کو جو assign کر سکتے ہیں اور keywords کے طرح بھی call کر سکتے ہیں اس کی example اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پہ ہم یہ string جو ہے واپس یہاں پہ پہ پیسٹ کر دیتے اور ہم define کرتے ہیں کہ c جو ہے c for course c is equal to course and p is equal so we are assigning the keywords course کو c keywords assign کر دیا python کو p keyword assign کیا اور again for example c one to the class جیسے یہ assign کر دیا now we can call کہ ہم جو this is a python course یہاں پہ p کو call کر دیا یہاں پہ جو ہم نے c one کو call کر دیا اور پھر ہم نے c کو call کیا so this is the basically کہ ہم keywords assign کر رہے ہیں in strings کو format method میں اور keywords کو calibrate کے اندر جو call کر رہے ہیں .format method میں تو let's run this maybe یہاں پہ کوئی mistake ہوگی تو دیکھ لیتے p is equal to pythons maybe this is the small p or maybe یہاں پہ کوئی mistake ہوئی ہو جاؤ capital p لکھ دیا جاؤ small p کو ہم call کر لیتے so keyword error p so اس کو جاؤ دیکھ لیتے کہ where the error is so i should not call this keyword inside right so i just call this keyword outside c is equal to this one and this there should be p equal to this one so this keyword should be outside from the string right like this would be for example c one and that's equal to class so now let's try this and we will try to fix the error first so now assignment keyword assignment is fine and you call this is the python so call through the key p for python c one for class and c for the course so this is the format method we are basically using in sign right we are going further and the second method is the if string method is what we learn next class in class thank you